یہ بیان کر دیجئے گا کہ اگر سمبل مل جائے اور اس کے بعد ہر پانچ سال جو الیکشن کروانے ہوتے ہیں اور اگر نکھ ہوں جیسے کہ الیکشن کمیشن نے کہا کہ جو الیکشن کیا ہے پی ٹی آئی نے ہولڈ کیا تھا ڈیسیمبر میں ہم اس کو نہیں مانتے اس میں کیا جی قانون میں کیا لکھا ہوا ہے جو جو ایکٹ ہے اس میں سیکشن میں کیا لکھا ہے نہیں ایکٹ کی تو آپ نے تشریح کر دی ہے کہ الیکشن کمیشن پاکستان جون دوہزار اکیس سے مسلسل تحریک نصاب کی جو تھے اس وقت پرائیم ایسٹر تھے چیئرمین کو بار بار خط لکھتے رہے وارد دیتے رہے نوٹس پہ لکھتے رہے کہ آپ اپنی پارٹی کا انٹرا پارٹی کمیشن کروانے اب اس کے باوجود بھی اتخابات نہیں کروائے جو اتخابات تو قرائے وہ نام نہیں ہاتھ کے دے وہ کمیشن پاکستان نے اس کو قبیہ ریجیکٹ اور کہا کہ آپ بیس بائیس دن کے اندر اندر آپ دوبارہ انٹرا پارٹی علیشن کروائیں تو جیسے ہم نے کہا انٹرا پارٹی علیشن جو تھا اوکر صدقہ کار ہے جو سیکشن دو سو آٹھ نے وہ کہتا تشریح دی ہو یہ کہ آپ نے کیا کے سٹیپ اٹھانے ہیں اس کا رون ہے 158 و 159 اس کے مطابق آپ نے اتخابات نہیں کروائے اور انہوں نے اس پارٹی کا انٹرا پارٹی علیشن کو قرائے دے دیا جب قرائے دیا جاتا ہے تو پھر پارٹی کا سیمبل ایٹومیٹک ہے وہ نہیں دیا جاتا اس پارٹی کو تو یہ پارٹی کا سیمبل جو تھا آپ کے ہاتھ سے نکل گیا ہمیں نہیں معلوم آپ کا تو تجربہ ہے آپ فرما دیجئے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان مسلم لیگ نون پاکستان مسلم لیگ کاف این پی کونسی پارٹیز ہیں جن کے الیکشن کے حوالے سے ہمیں نہیں یاد پڑتا کہ کبھی کوئی معاملہ اٹھاؤ سامنے تو کوئی نہیں معاملہ آیا ابھی البتہ این پی کا آیا ہے کہ جی انہوں نے چار سال ہوئے ہیں ان کو مائی دوہزار چوبیس تک کرانے تھے الیکشن ابھی کرائے نہیں نہیں کرائے تو پتہ نہیں ایک لاکھ روپیاں ان پر جرمان ہے پلس ٹائم ہے تو اس کے علاوہ آپ کے ذہن میں کوئی اگزامپل ہے جہاں کہ الیکشن میٹرز انٹرا پارٹی الیکشن میٹرز ور انویسٹیگیٹڈ ٹو اپوائنٹ کے اس طرح سٹرکٹ ایکشن لیا جائے نہیں یہ بات درست ہے ہم نے بار بار کہا ہے کہ الیکشن پیومیشن پاکستان جو ہے انٹرا پارٹی الیکشن کرانے کے بعد جو وہ بقیادہ جمع کراتے ہیں دستویزات اس کو از خود نومس لینے کا مزاز نہیں ہے بشرتہ کہ یہ ایک خلاف آپ کو کمپنیٹ جائے اب تحریک انصاف کے ساتھ بڑا ایک بخمیشہ ہی ہوتا رہی ایک ساتھ رہی جب دو ہزار بارہ میں تک بات کرویا ہے تو جسٹس وزیدین نے اس ایکشن کو کلا دن پر آسکتیا انہوں نے کہا ہے ہاں اور ایک بڑے بڑے عزامات دکھائے ہیں مجھے پریزیٹ آفی صاحب نے بتایا تھا کہ وہ درست تھا وہ کہتے ہیں کہ جسٹس وزیدین نے جو اعتراضات کی تو درست تھے وہ کہتے ہیں کہ مجھے بھی ہرا دیا گیا تھا مجھے بھی کہتا ہے میں سیکلی جنرل تھا مجھے ہرایا گیا مجھے تو وہ بھی اس کے بعد بھی عزامات دکھائے کو ایکشن ہی لیا اس کے بعد تصریف تصریف دورانی کی ستارت بڑا بینچ وہ بھی پاٹ گیا اس کے بعد عزامات نے بنایا دیس کہ ان کے خلاف چیلنج ہوتا ہے جی کوندل شاہد صاحب آپ نے سوال کا جواب جی آپ نے جواب دی ہے سوال کا آپ کا بڑا کلیر ہے جواب کے از خود سوو موٹو نہیں ہے الیکشن کمیشن کے پاس انٹل ان انلیس کمپلینڈ نہ ہے اور پی ٹی آئی کی جو حقیقت ہے وہ تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کیونکہ خاندانی جماعت نہیں ہے کیونکہ چاروں طرف کنٹرول نہیں ہے اگر آپ شریف کی جماعت دیکھ لیں ایک وقت میں ان کے ماشاءاللہ پورا خاندان رشتدار سب کنٹرول کیے تھے اور پیپلز پارٹی کا اس طرح کا نہیں ہے کنٹرول لیکن پھر بھی کنٹرول ہے تو ان جماعتوں میں اس طریقے سے معاملات نہیں اٹھے بالکل جیسے کہ پی ٹی آئی میں اٹھے اور جو آپ جو واقعات بیان کریں وجودین صاحب وغیرہ کا بالکل درست ہے یہ بیان کیجے گا کہ ابھی آپ نے کہا کہ اگر الیکشن نہ ہو نہ کیے جائیں تو آٹومیٹک جو ہے وہ سمبل لے لیا جاتا ہے اب میں قانون پڑھ رہی ہوں جو الیکشن ایکٹ ہے اس میں مجھے کئی نظر نہیں آرہا یہ لکھا ہوا ان سو مینی ورڈز کہ نہ ہو تو آٹومیٹک واپس آ جاتے ہیں کہیں ہے جی لکھا ہوا ہے ایسی بات دہو جی آئین میں جو ہوتے ہیں باقیادہ ایک بڑا لکھنے والے جو ہوتے ہیں بڑے وزیٹم کے تحت لکھتے ہیں انہوں نے جو سیکشن دو سو پندرہ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب پارٹی کا سمبل دیا جائے گا اس کو دیا جائے گا اس پارٹی کو جو سیکشن دو سو نو کی رکائن مرس کو پورا کرتا ہے بلکل ٹھیک اب مجھے آپ بتائیں کہ ایک طرف تشریح ایسی کی جائے کہ جو لاکھوں اور وہ کہتے ہیں جی ہمارے چار کروڑ ریجسٹرڈ ووٹرز ہیں کروڑوں آپ ووٹرز کو ان کا ایک طریقے سے ایک یہ کیاوس میں پڑ گئی چیز پارٹی کے حوالے سے میں کہہ رہی ہوں پولٹیکل پارٹی کے حوالے سے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آرٹیکل آئین کا ہے سیونٹین ٹو رائٹ ٹو فارم اپارٹی ٹو آپریٹ اپارٹی اٹسٹرہ اس کا جو ایک فنڈیمنٹل رائٹ ہے جو آئین میں اثر آپ تشریح ایسی کریں کہ اس فنڈیمنٹل رائٹ کو آپ نکال کے بلکل کوڑے میں پھینک دیں جب الیکشن مہینے سے بھی کم دیر میں ہو تو کیا یہ وزڈم یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ اس سے کوئی کم سزا دی جاتی کوئی سخت پیسے کے حوالے سے دے دی جاتی یا کہا جاتا کہ فوری طور پر الیکشن آپ کروائیں پارٹی میں اس کے بعد نیشنل الیکشن کے بعد ذرا اپنا تجربہ اور پاکستان کا آئین اور پاکستان جہاں اس وقت کھڑائیں اس کو دیکھ کر کے جواب دیجئے گا مجھے نہیں یہ سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ جو آرٹکل سترہ کے جو آپ نے حوالہ دیا ہے وہ پارٹی کی تشکیل دینے کے بارے میں بتایا کہ ہر شہر کو پارٹی تشکیل کی اجازت ہے لیکن اس کے ساتھ میں جو اگر دول بنے ہیں ایکٹ بنا ہے وہ بنا ہے الیکشن ایکٹ اس میں سیکشن سارے آگے جو آپ کو ذکر کیا جب الیکشن کے ویشن پر پارٹی کی ریجسٹریشن کا جو نوٹس کے جاری کرتا ہے جو اس میں لکھا ہوتا ہے کہ ایز پر سیکشن 2009 ہم آپ کی پارٹی کی ریجسٹریشن قبول کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے سارا انٹرپ پارٹی لیشن پروا دیا ہے اس کے مام سر وہ تو جب آپ ریجسٹر کر رہے ہیں سر وہ جب آپ ریجسٹر کر رہے ہیں وہ آپ جب ریجسٹر کر رہے ہیں وہ آپ نے بڑا اچھا بیان کیا ہے سر آپ نے بہت اچھا مجھے تھوڑا سا ادھر آ جائیں جہاں ہم کھڑے ہیں اس وقت پی ٹی آئی کے حوالے سے یعنی کہ کل صبح کی جاتے ہیں ہم یسٹڈے ماننگ جب تک تو پارٹی ریجسٹر بھی ہے سب کچھ ہے لیکن الیکشن کمیشن کہہ رہی ہے بھائی آپ نے شروع سے تو آپ ریجسٹر ہیں لیکن جو شرط ہے پانچ سال کے بعد اندر الیکشن کروانے کی انٹرپارٹی جو ریپیٹ آپ نے کرنے ہوتے ہیں آپ نے وہ نہیں کیے تو کیا یہ مجھے فرمائیے گا کہ اگر یہ آپشن دی جاتی اور ان کو سخت تنبی کر کے ان پر ایک جرمانہ سخت لگایا جاتا اور باؤنڈ کیا جاتا کہ اس تک آپ الیکشن کروائیں وہ بھی تو ممکن تھا وہ آوٹسائیڈ آف دی پرویو آف رول اور لو تو نہ ہوتا نا جی دیکھنے اس کی سابق تشریف تو سپرم کورڈ پاکستان کے فیصلے کے روشنے میں ہو گئے انہوں نے یہ کہا سپرم کورڈ پاکستان نے بھی تسلیم کیا کہ الیکشن کمیشن پاکستان ان کو دو ہزار اکی سے بار 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 نہیں دی رہا تھا کہ آپ الیکشن کروائیں تھے انہوں نے الیکشن نہیں کروائیں اور جو کروائیں وہ انتہائی نگیٹی تھی اس کے بعد الیکشن کمیشن نے اپنے گیارہ پیز سے اس نے فیصلے میں مقابل ڈیٹیل ہے انہوں نے کہا یہ الیکشن ان کی پارٹی کے دستور کے مطابق ہی نہیں ہوئے تو اس لحاظ سے یہ پارٹی ایک اور بڑی اہم بڑی داستان سر ایک سیکنڈ سر ایک وہ داستان ہے اور ایک داستان جو پی ٹی آئی کی ساتھ ہو رہا ہے بھی دیکھیں نا اس داستان کو ہم آنکھ تو نہیں بند کر سکتے گے کل کوٹ میں کھڑے تھے اور ان کے جو چیرمن ہے موجودہ ان کے گھر چلی گئی اسلام آباد کی وہ چارڈ ڈالے گئے اور انہوں نے کہا جی پتا ہی نہیں چلا ہم غلطی سے چلے گیا مجھے بتائیں نا یہ داستان بھی تو ہم آنکھیں نہیں بند کر سکتے اس داستان سے پھر وہ داستان کے لوگوں سے کاغذ چھینے جا رہے ہیں یہ بھی داستان کا حصہ ہے پھر یہ داستان کے لوگ ائرپورٹ سے آ رہے ہیں جا رہے ہیں ان کو پکڑ کے بیٹھ گئے ہیں مطلب یہ داستان آپ بحیث تک پاکستانی کے سمجھتے ہیں یہ بھی تو داستان کا حصہ ہے نا نہیں یہ داستان من کو درست کہہ رہی ہے اس پر لوگوں کو بڑے ناپسدقی کا سٹیپ اٹھایا جا رہا ہے جیسے کہ گاؤر علی کے گھر خان کے نواسے ہیں تو لیکن ساری معاملات کو دیکھتے ہوئے نظر آ رہا تھا کہ رست نہیں ہے لیکن یہ سارا فیشتہ جب بھی آنری بل چیپ جیسٹر کا ساہو نے کو پیش کر رہے تھے گاؤر علی خان ان کو چاہیے تھا کہ اس کو ایکشن لیتے ہیں ان کو ایکشن نہیں لیا سارا ماہ میں تو سپرو پاکستان میں چلا گیا ہے انہوں نے یہ کہہ رہا کہ ایک اور بڑی بات ہے کہ ان کی جو واقعہ تھے انہوں نے اس کنونسنگ آرگومنٹ نہیں کی ہے جب وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ اپنے آگ پرس بابر کے ہمیں بتائیں کہ آپ نے اس کو بردر پارٹی سے نکالا ہمیں دستہ سے جاتے ہیں وہ دستہ سے دارے کے پارٹے ہیں ٹھیک ٹھیک اب اب آرکھ علی نے کہا جی میں نے اپنے جو مگیا ہاں 2011 میں میں نے اس کو پارٹی سے خالی کر دیا تھا جی وہ بابر صاحب کا تو بابر صاحب کا تو ایک انڈویج جی بات یہ ہے کہ کمردل شاہد صاحب ایک طرف وہ بابر صاحب ہیں ایک طرف وہ الیکشن کمیشن کا کہنا ہمیں واپس کر دو دوسری طرف آپ کا آئین ہے تیس تری طرف آپ کے پاس لاکھوں لاکھوں دیرا ملینز آف پی ٹی آئی سپورٹرز اور ایک ہے بڑا پاکستان جو کہ اس وقت ایک اس نہج پہ کھڑا ہے جہاں ہمیں کچھ کریڈیبیلیٹی اندر ملک کے لیے کریڈیبیلیٹی اور سٹیبلیٹی چاہیے اور بڑی ایک یومیلیٹی کے ساتھ ہم کہیں گے کہ ہمیں لگتا ہے کہ جو کل کا فیصلہ ہے وہ اچھا نہیں ہے کیونکہ جو آپ سے ہم نے گفتگو کی آپ بھی فرما رہے ہیں کہ اس کے ایکٹ کے اندر یہ نہیں لکھا ان بلیک این وائٹ کہ اگر آپ نے نہ کیا ہو آم انٹرہ پارٹی الیکشن تو آپ سے یہ چھین لیا جائے واپس آپشن ہے بٹ کیا وزڈم یہ دیتا تھا آپشن سر آپ کی بہت مہربانی آپ ہمیشہ کوپریٹ کرتے ہیں ابھی ہمیں سروز کرنا ہے کور دلشاد صاحب کو نازین ہم پھر بھی دعوت دیں گے کیونکہ یہ بڑی بات کرتے ہیں historical perspectives اور بڑی ان کی knowledge ہے الیکشن کے معاملات سے ابت بات کرتے ہیں